موسیقی خوش خبری اگلی بائیو فرانک اور شرمنگ فارمی ٹریننگ کا آغاز بہتاری 15-16 مارچ کو لاہور میں ہو رہی ہے 29000 کانا اور رہائش فری ریجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں ہمارے چینل کو لائک کریں اور وہاں ایکن کو پیس کریں اسلام ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسوط طبیس آج آپ سے ایک نئی ڈیویلپمنٹ شیئر کرنی تھی کہ ہم نے جو ملیر میں ٹینک بنائے ہیں اس میں ہم نے کچھ نئی چیزیں لگائی ہیں جو کہ پہلے جس کا کوئی رواج نہیں ہے نہ لوگوں کو پتا ہے تو لوگ میرے مقابلے میں آکے تو باتیں تو کرتے ہیں لیکن میرے تو ہیلڈی کمپٹیشن میں کہتا ہوں کہ ہیلڈی کمپٹیشن کریں کوئی ایسی چیز میرے جیسے میں بناتا ہوں آپ بنا کے دکھائیں تو میں آپ کو سلام کروں گا لیکن لوگ خواہ خواہ کرسزم کرتے ہیں تو آج آپ اس میں میری جو ہے ویڈیو میں چار پانچ چیزیں دیکھیں گے جو کہ ہم نے بلکل نئی کی ہیں اور یہ نئی اجادات ہیں یہ اجادات جو ہیں اس میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ایک ہم نے ایریشن سسٹم ایسا بنایا ہے جس میں ہم بجلی استعمال بالکل نہیں کریں گے نہ رات کو نہ دن کو اور اس کی زبردست ایریشن ہے ہم نے اس کا ٹرائل کر لیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی زبردست طریقے سے بالٹی میں ڈیفیوزر سے ایریشن ہو رہی ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک پانی کا ہالز جو ہے جس میں تین لاکھ پچاس ہزار لیٹر کی کپیسٹی ہے اس کو یوز کیا ہے گریویٹیشنل فورس سے یعنی بجلی سے نہیں گریویٹیشنل فورس سے وہ پانی اوپر سے نیچے ہی آتا ہے جب آپ ٹینکی بھار لیتے ہیں تو آپ کے سر پہ شاور گرتا رہتا ہے پانی اس وقت کوئی بجلی استعمال نہیں ہو رہی ہوتی پہلے تو بھرنے میں خرچ ہوتی ہے لیکن دوبارہ تو نہیں ہوتی تو ہم بھر کس چیز سے رہے ہیں سولر سے اور بعد میں رات کو اس سے بیٹریوں کا کام لے رہے ہیں یعنی رات کو وہ پانی جو ہے وہ شاور بھی ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیفیوزر کے ذریعے بھی پانی جو ہے ہم اپنے ٹینکوں میں ان کریں گے ڈیفیوزر کے ذریعے ایک تو پانی کے اندر جب دس بارہ ڈیفیوزر لگے ہوں گے تو پانی ہر جگہ پہ فریش آ رہا ہوگا اور اتنا ہی پانی جو ہے وہ آگے ڈرین ہو رہا ہوگا آگے جا کے تو دوبارہ ری سرکولیٹ کر جائے گا اب اس سے ایک بچہ تو یہ ہوئی کہ ہم نے جو ہوا ہے اور پانی وہ ایک ہی پائپ سے گزار دیا اور ایک ہی ڈیفیوزر سے گزار دیا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیوزر کے اوپر کائی جام جاتی ہے یا اس کے سراخ بند ہو جاتے ہیں اگر مٹی چلی جائے اندر پانی کے تو ایسی صورت میں وہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے لیکن اس صورت میں جب پانی بھی اندر سے ان سراخوں سے گزر گیا اور ہوا بھی گزرے گی تو پھر اور پانی صاف پیچھے سے آ رہا ہے ہوس سے تو پھر اس کے سراخ بند نہیں ہوا کریں کہ اس صفائی کی کوئی خاطر خواہ ضرورت نہیں ہوگی تیسی چیز جو ہے وہ جو حوز ہے وہ اگر آپ ساتھ ٹینک لگاتے ہیں یا سو ٹینک لگاتے ہیں یا دو سو ٹینک لگاتے ہیں تو دو سو ٹینک کے لیے وہ پانی جو ہے حوز کا تین لاکھ پچاس ساتھ لٹر وہ کافی ہے چوبیس گھنٹے کے لیے تو وہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ ہمارے پاس بیک اپ رہے گا یعنی اگر خدا نہ خواستہ سسٹم کلائپس کر جاتا ہے جو کہ اکثر کرتا رہتا ہے پاکستان نے تو اس صورت میں چوبیس گھنٹے تک گریوٹیشنل فورس سے اس کے اندر ایریشن اور اکسیجن جاتی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے ایک نئی یہ ڈیویلیمنٹ کی ہے وہ تو خیر آپ کو پتہ یہ ہے کہ ہم نے ورمی کمپوسٹ اور یہ ٹینک جو ہمارا سو ٹینک کا ملیر کا پروجیکٹ ہے اس میں دونوں بزنس کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہے ٹینکوں کی تو جگہ ہم پروائیڈ کر دیں گے لیبر اور سارا کچھ ہم پروائیڈ کر دیں گے اور وہ آ کے یہاں پہ اپنی انویسمنٹ سے فارم بنا سکتا ہے اور صرف چھ ہزار پیہ میں ہم لیبر بجلی اور یہ جو گریوٹیشنل فورس کا سارا سسٹم ہے یہ سارا اس کو پروائیڈ کریں گے صرف ٹینک وہ لگائے گا اور چھ ہزار میں ماوار دے گا اس صورت میں یعنی جو بارہ ہزار دے رہے تھے آپ وہ چھ ہزار پہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی ازادی ہوگی کہ آپ پنگیشیس ڈالنا چاہے ہیں کوئی اور مچھلے ڈالنا چاہتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوگی ہماری تو اگر فرد میں ہم ڈال رہے ہیں تو برائیڈ رفیش ڈال رہے ہیں تو آپ ڈال رہے ہیں تو پنگیشیس آپ چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس صورت میں اجازت ہے لیکن اگر آپ ہمارے اس سسٹم میں آتے ہیں تو پھر ایک ہی بریڈ ہم نے ڈالنی ہے اور ایک دفعہ ہی نکالنی ہے اس میں پھر بار یعنی مختلف ہم مچھلے کو نہیں رکھ سکتے تو یہ آج کی ڈیفرنٹ تھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے پمپ لگائے ہیں یہ سولر پلیٹ ٹونک پہ چلتے ہیں اس لیے بجلی کا حالانکہ ہمارے بجلی موجود ہے ہمارے پاس گیس کی فراوانی ہے یعنی ہماری گیس ضائع ہو جاتی ہے ہم کنزیوم نہیں کر پاتے بائیو گیس پلانٹ لگا ہوا ہے تو پانی کا کنوہ موجود ہے ہال سڑھ تین لاکھ لیٹر کا موجود ہے تو یہ سارا بیک اپ جو ہے اگر کسی اور کسی بندے نے کیا ہے تو ہمیں بتائے اور ہم اس کو سلام کریں گے لیکن اگر نہیں کیا تو ہمیں فالو کریں کرنا ہے تو پوسٹیف کرسزم کریں ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان ٹینکوں میں مچھلی بڑی نہیں ہو سکتی بلکہ دو تین ہیں جو میرے خالف چلتے ہیں ان ٹینکوں میں مچھلی بڑی نہیں ہو سکتی اور خود ہمارے بنے ہوئے ٹینکوں میں تلابیہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں بھئی اگر نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کیوں ڈال رہے ہیں ہمارے ہی ٹینکوں میں آپ کیوں ڈال رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے اپنے ٹینکوں کی مچھلی تیار جو ہے وہ پڑی ہے ہم فیلے بھی کیونکہ بناتے ہیں تو اپنے ہی مچھلی کے ہمیں فیلے بنا کر رکھے ہیں آپ اگر چاہیں تو ہمارے دفتر آکے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو مچھلی کے فیلے ہیں اور اس کا گوشت ہے اس کی مارکٹنگ زبردست طریقے سے شروع کر دی ہے اور نکاسی شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ مچھلی ٹیسٹی اتنی ہے کہ جو بندہ کھائے گا یہ شرط ہی آئے کہ وہ دوبارہ ہمارے پاس ہی آئے گا تو ہمیں ایک دفعہ چیک کروانی ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے وقاق بن جاتے ہیں آج تک تو جتنے بندے آئے ہیں وہ ہمارے کلائنٹ ہی بنے ہیں تو اب مجھے اجازت دیں ویڈیو ضرور دیکھے گا آگے جو ٹیکنیکل ویڈیو آ رہی ہے اس میری تقریر کے بعد وہ ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں اور اگر کوئی اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے وہ سامنے آئے پھر اور ہمیں جو ہے وہ کر کے دکھائے یا پھر ہمیں فالو کریں آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اب یہ دیکھیں جی کے اس میں ہم بوتل سے ضربہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ڈیفیوزر لگے ہوئے ہیں ان میں سے پانی بھی گزر سکتا ہے یا نہیں تو یہ چھوٹی سی بوتل سے ہم نے کر کے دیکھا ہے تو اس سے جو ہے دبا اس پر پانی کا اوپر کا پانی کا فلو ہے وہ بلکل اس طریقے سے ہے اور یہ اس طریقے سے بارہ سپون اگر ایک دیکھیں تو ہر جگہ پہ فریکش اوکسیس اوکسیجنیزیس واتر جو ہے وہ گر رہا ہوگا اور یعنی وارٹر کے اندر جو ہے اوکسیجن جو ٹینک ہیں ان میں مکس ہو رہی ہوگی تو یہ ایک زبردست development ہے یعنی ہوا جہاں سے گزر سکتا ہے وہاں سے پانی بھی گزر سکتا ہے یہ اس کے پیچھے پرنسپل تھا تو جو آج ہم نے اچھا کریا اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جو اس میں سولر پہ جو پمپ چلائے ہیں ان کا فلو دیکھیں کہ کتنا تیز اس کا پریشر ہے اور یہ پمپ ہیں جو ہم نے لگائے ہیں جو سولر پہ چلتے ہیں اور آگے سلنڈر لگا ہوا ہے تاکہ پریشر مینٹین رہ سکے اور آگے ان کے وال اور اس میں آٹو ریٹن وال لگے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں آٹو وال ہے جو کہ اس کو پانی کو ائر پمپ کے اندر جانے سے روکے گا لیکن جب ائر پمپ چلے گا تو سب کو ہوا دے گا اور پانی روچ جائے گا دوسری سائیڈ پہ دوسرا وال لگا ہوا ہے جو پانی کو روکے گا تو اس طرح سے یہ آٹومیٹک سسٹم ہم لگا رہے ہیں جو کہ پہلے آج تک میری نظر میں نہیں گزرا کہ کسی نے اس طریقے سے لگایا ہو تو یہ ہمارا جو سو ٹینکو کا پروجیکٹ تھا وہ اب ایک سو بیس ہو گئے ہیں تو ایک سو بیس ٹینکو ہیں وہاں تک یہ پومن چکا ہے اور مزید لوگ آ رہے ہیں اس میں ہم نے ورمی پمپوس کا بھی چونکہ